اعوذ باللہ من الشرطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دعائیں کنوت یاد نہ ہو تو وطر میں کیا پڑھیں تو یہ ہوتا ہے کہ وطر میں آپ دعائیں کنوت پڑھ رہے ہیں وطر پڑھ رہے ہیں اور دعائیں کنوت ہے یا باقی نماز میں بھی جو ہے وہ کنوت پڑھ رہے ہیں تو کنوت میں جو ہے وہ کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں اگر دعا یاد نہیں ہے تو آپ درود پر بھی اکتفا کر سکتے ہیں یعنی کم از کم درود پڑھ لیں اور اگر درود بھی یاد نہیں ہے یہ کوئی بھی لفظ جو ہے جو دعا کی شکل اختیار کر لیتا ہے جیسے رب زدنی علماء تو آپ یہ چھوٹی سی چھوٹی دعا بھی پڑھ سکتے ہیں اور اگر دعا نہیں تو درود بھی سب سے عظیم ترین یہ دعا ہے لہذا آپ بھی ترمیں درود پر بھی اکتفاہ کر سکتے ہیں